بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے سائیوال کے جیالو جیئے بھٹو ساتھیوں میں آپ سب کا شکر گزار ہوں آپ نے ایک بار پھر سائیوال میں ہمارا استقبال کیا ہے بڑا جوش جذبے اور محبت کے ساتھ میں آپ کا پارٹی کا منشور لے کے ہمارا پارٹی کا نظریہ لے کے پورا ملک کا دورہ کر رہا ہوں یہ سلسلہ پختون خواہ کے کنونشن سے ہوتے ہوئے بلوچستان سے گری خدا بچ سے جنوبی پنجاب سے کل ہم نے ہم نے الحمدللہ لہور میں جلسہ سے خطاب کیا تو آج میں اپنے سائیوال کے بھائیوں اور بہنوں کے پاس آیا ہوں ساتھیوں پاکستان پاکستان مشکل وقت سے گزر رہا ہے اور آپ نے آپ جانتے ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ وائے جماعت ہیں جو ان تمام مسائل کا مقابلہ کر سکتی ہے باقی جو جماعتیں جو سیاستان اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ وہی پرانی سیاست کر رہے ہیں وہ نفرت اور تقسیم کے سیاست میں لگے ہوئے ہیں اگر ان کو کل حکومت ملا تو انہوں نے اپنا حکومت کو اسی نفرت کی سیاست اور اسی سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس مشکل سے پاکستان اس وقت گزر رہا ہے جس طریقے سے ہمیں تاریخی معاشی بہران سے گزر آئے ہیں جس انداز سے بیرزگاری غربت اور مہنگائے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو ہمیں اس وقت پورے معاشرے میں ایک تقسیم بھیلا ہوا ہے جس طریقے سے پاکستانی کو پاکستانی سے لروایا جا رہا ہے بھائے بھائے سے لروایا جا رہا ہے ہم اگر آپس میں اتنے تقسیم رہیں گے اگر ہم آپس میں اس طریقے سے لگتے رہیں گے تو اس ملک کی جو مخالف ہیں جو اس ملک کے خلاف ہیں وہ پھر اس کا اپنا فائدہ میں استعمال کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ میں یہ الیکشن نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنے کیلئے لگ رہا ہوں میں یہ الیکشن اس لئے لگ رہا ہوں کہ قائد عوام شہید صلفقار علی بھٹو نے شہید موطر مہتر بین رضی بھٹو نے جو ہمیں سکھایا جو ہمیں منشور دیا میں سمجھتا ہوں آج جتنا اس منشور کا اس نظریہ کی ضرورت ہے شاید پاکستان کی تاریخ میں اتنا ضرورت نہ تھا جو میں نے یہ دس نکاتی اجنڈا عوامی معاشی معاہدہ پیش کیا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں اس پورا ڈاکیمنٹ میں کالم گلوج کی سیاست نہیں ہے نفرت کی سیاست نہیں ہے اس منشور میں ہمارا پلان ہے کہ اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک پار موقع دیتے ہو تو ہم کس طریقے سے مہنگائی کا مقابلہ کریں گے ہم کس طریقے سے غربت اور بیرزگاری کا مقابلہ کریں گے وہ میرے دس نکاتی اجنڈا میں میرا وہ پلان موجود ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں اب وہ کام کرنا پرے گا جو قائد عوام شیعی ظلفکار علی بھٹو نے ایک زمانہ میں کیا تھا ہمیں جس انداز سے اور جس طریقے سے قائد عوام شہی ظلفکار علی بھٹو نے اس ملک کے کسانوں کا اس ملک مزدوروں کا اس ملک کے نوجوانوں کا خیال رکھا ہمیں ویسے ہی کام کرنا پرے گا اگر ہمیں اس معلوم ہے کہ پچھلی بار جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملے تو ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا انشاءاللہ اس بار ہم نہ صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں ہم نہ صرف اپنے ان خواتین کو بلا سود کرزہ دلوائیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے وہ ہمارا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے مگر ہمارے خواتین کے ساتھ ساتھ اس بار میں صاحبال کے کسانوں کے لیے بینظیر کسان قاد لے کر آنگا انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ فلسفہ رہا ہے کہ پاکستان کا کسان خوشحال تو ملک خوشحال اور میں اپنے کسانوں کو وعدہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پی پی کا حکومت آئے گا تو انشاءاللہ آپ کو اپنا فسر کی قیمت ملے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو اس کسان کار کے تھو اگر ہم آپ کو کراپ انشورنس دلوائیں گے تاکہ جو چھوٹا کسان ہے جو غریب کسان ہے اگر ان کو کوئی قدرتی آفت یا کسی کی بجہ سے ان کا فصل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کسان کارٹ کے دھرو ان کا کراپ انشورنس دیا جائے گا اسی کسان کارٹ کے دھرو انشاءاللہ تعالی جو سبسیڈیز اس وقت ہم اربو روپیہ کا سبسیڈیز فرٹلائزر کمپنیز کو دیتے ہیں اور آپ اگر اس ملک کے کسان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنا مہنگا ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے اسی فرٹلائزر کو ہاتھ کرنا تو انشاءاللہ تعالی یہ میرے اس ملک کے کسانوں سے بادا ہے کہ وہ سبسیڈیز جو وہ کمپنیز کے پاس جا رہے ہیں جو سالانہ ایک ہزار پانچ سو ارب ہمارا اشرافیہ کو سبسیڈیز دیے جاتے ہیں میں وہ تمام سبسیڈیز بند کر کے اپنا کسانوں کو اس کسان کات کے درو خود وہ خات دلواؤں گا خود وہ تی ای پی دلواؤں گا خود وہ جو بھی ہم نے سپورٹ دینا ہے چاہو بیج کی صورت میں چاہو خات کی صورت میں وہ انشاءاللہ تعالی بین ازیر کے سار کارٹ کے روح کر کے دکھائیں گے ہم اپنے محنت کشوں مزدوروں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قائد عوام نے پہلے آپ کو حق دیا اور انشاءاللہ تعالی اس تفاہ جب پی پی کا حکومت بڑتی ہے تو ہم آپ کو آپ کے حق دلوائیں گے ہم اس ملک کے مزدوروں کو ان کو اپنا محنت کا صلح دلوائیں گے اور اس کو یقینی بنانے کے لیے ہم بین عزیر مزدور کار کے تھرو اس ملک کے تمام محنت کشو تمام مزدوروں کو نہ صرف ریجسٹر کروائیں گے مگر چاہ وہ ہمیں ان کو جو سپورٹ دینا ہے جو فسیلیٹیٹ کرنا ہے جو مالی مدد پہنچانا ہے اگر ان کا کوئی بزرگ کا یا اپنا لاج کروانا ہے اگر انہوں نے اپنی بچوں کو تعلیم دلوانا ہے ان کا اگر پینشن کی بات ہو تو ہم ان کو بین عزیر مزدور کار کے تھو تمام سہولت انشاءاللہ پہنچائیں گے اور یہ سہولت نہ صرف میرے وہ مزدور بھائی اور بہین جو سنتے میں کام کرتے ہیں مگر چاہ وہ ذرائع مزدور ہو چاہ وہ کسی دکان میں کام کرے چاہ وہ کسی کے گھر میں کام کرے اگر آپ محنت کرتے ہو اگر آپ مزدوری کرتے ہو اگر آپ کام کرتے ہو تو آپ کا حق ہوگا کہ آپ کو بین عزیر مزدور کار ملے اور آپ کا پھر صرف فکر یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آپ مزدوری کرنا ہے جو تمام آپ کے باقی مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ہمارا ذمہ داری ہوگا اور ہم بین عزیر مزدور کار کے تھو وہ ذمہ داریاں پورا کریں گے ہم تو یہاں رکیں گے بھی نہیں انشاءاللہ تعالی خواتین بین عزیر کار مزدور کو بین عزیر کار اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یود کار دلوائیں گے اور اس یود کار کے تھو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے ان کے لیے یود کار حملے کرا رہے ہیں تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو موڈن سکلز ہے جو موڈن ریکوائیمنٹ ہے جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں ان کو ہم یود کار کے طور وسیلیٹیٹ کریں گے مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں روزگار کے تلاش میں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سال کے لیے حکومت یود کار کے دھرو مالی مدد پہنچ جائیں جب تک ان کو روزگار نہ ملے میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جن کا نہ صرف ایک مگر دو دو ڈگریہ ہاتھ میں لے کر پھمتے ہیں دھکے کھاتے ہیں روزگار نہیں ملتا اب میرا ذمہ داری ہوگا جب آپ ہمیں ہم حکومت کا موقع دلوائے میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں اپنے نوجوانوں کا خیال کروں اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم وہ سکلز دلوا دوں اور وہ مدد بہنچا دوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کے لیے صحت کا سہولت ان کا حق ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس وسائل نہ ہو تو پھر آپ اپنا علاج نہیں کروا سکتے یہ کس قسم کا نظام ہے کہ ہمارے پاس سارا ٹیکنولوجی ہے ہمیں بہت سے بیماریوں کا علاج بھی معلوم ہے یہ کس قسم کا نظام ہوگا کہ علاج بھی موجود ہو مگر ہم کہیں کہ آپ غریب ہو تو ہم آپ کو یہ علاج نہیں دلوا سکتے ہیں میں نے اپنا حکومت سن میں کم عرصہ میں ہر ظلہ میں مفت علاج کا ادارہ قائم کیا ہے میرا جو کراچی میں دل کا ہسپٹل جہاں دل کا علاج کرواتے ہیں سو فیصد مفت کرواتے ہیں وہ دنیا کا سب سے بڑا ہسپٹل ہے اور سالانہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ دل کا علاج میرا مفت علاج کے ہسپٹل میں ہوتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی سائیوال میں آپ کی سائیوال میں بھی اس قسم کا مفت علاج کا سہولت ملنا چاہئے میرا یہ آپ سے وعدہ ہے کہ آپ جب ہمیں موقع دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف سائیوال میں مگر ہر ڈسٹرک میں مفت علاج کا ہسپٹل قائم کروں گا ہم نے یہ تے کیا ہے کہ وہ مانا جہاں ہم اپنے نوجوان کو کہتے تھے کہ جائیں برے برے شہروں میں تعلیم حاصل کریں چاہ وہ کراچی ہو چاہ وہ لہور ہو اب ہمیں ہر ازلا میں کیمپس اور یونیورسٹیز قائم کرنا پریں گے تاکہ میرے چاہ وہ سائیوال کے نوجوان ہو یا کسی کی شہر یا کسی اتحاد کا نوجوان ہو ان کو اتنا مہنگا ٹرائبل نہ کرنا پرے اپنا رہائش اور شہر میں بندبس نہ کرنا پرے ان کے گھر کے سامنے تعلیمی ادارے موجود ہو تاکہ وہ تعلیم حاصل کر سکے یہ تمام یہ تمام وعدیں میرے دس نکاتی اجنڈا میں موجود ہے میرا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے درخواست ہے کہ آپ نے گالم گلوج کا سیاست نہیں کرنا آپ نے ذاتی دشمنی کا سیاست نہیں کرنا آپ نے کسی کسی کے خلاف غلط زبان استبال نہیں کرنا جو گالی کے سیاست کرتے ہیں جو تقسیم اور نفرت کے سیاست کرتے ہیں جو آپ کو اپنے بھائیوں سے لرواتے ہیں وہ اس ملک کے دشمن ہیں اور ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہیں کوئی منصوبہ نہیں ہیں وہ آپ کو لروات کے الیکشن جیتنا چاہتے ہیں میں اپنا منصوبہ کے طاقت پہ الیکشن جیتنا چاہتے ہوں آپ میرا منصوبہ ہاتھ میں لے کے گھر گھر پہنچے سائیوال کے عوام سے بات کرے ان سے پوچھے کہ کیا وہ یہ پرانا سیاست سے مطمئن ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفر کرنا چاہتے ہیں کیا وہ سیاسی انتقام کو بند کرنا چاہتے ہیں کیا وہ اپنی ترقی کا بند بس کرنا چاہتے ہیں اگر ہاں ترک پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک بار موقع دینا برے گا چار نہیں مجھے ایک بار چاہیے انشاء اللہ آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو تو میں اس ملک کے عوام کا قسمت بدلوں گا اس ملک کا قسمت بدلوں گا پورا ملک کو ایک کر کے تمام مسائل کا مقابلہ کروں گا آپ نے میرا پیغام پہنچانا ہے یہاں کے عوام آپ نے دن راب محنت کرنا ہے سستی کا کنجائش نہیں ہے اٹھارہ دن رہتے ہیں تو وہ تمام دن استعمال کرے میرے بینوں کے پاس جائے میرے بھائیوں کے پاس جائے ان کو بتائیں کہ یہ دس نکاتی اجنڈا بلاول بھٹو کا وعدہ ہے آپ سے ہم اپنے وعدے پہ عمل درامت کرتے ہیں ہم پیچھے نہیں ہتے اگر آپ نے اپنا قسمت پگھرنا ہے اگر آپ نے اس پرانی سیاست کو دفن کرنا ہے تو آئے ایک نیا سوچ کو چنے جس سے ہم نے ایک نئے سیاست کی روایت شروع کرے جو اس پہ ہم صرف عوام کی خدمت کرے غریب کی خدمت کرے کسان مزدور اور نوجوان کی خدمت کرے اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو دس سال کی اندر ہم اس ملک کے قسمت بدل سکتے ہیں اس الیکشن میں اب صرف دو جماعتیں رہتے ہیں آپ نے اگر انتقام کی سیاست چاہیے اگر پرانا سیاست چاہیے تو جائے شیر پہ مور لگائے لگن اگر آپ نے اپنا قسمت تبدیل کرنا ہے اگر آپ نے ایک نیا سوچ چننا ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کو نئی قیادت کی ضرورت ہے اگر آپ سمجھتے ہو کہ پاکستان کے پرانے سیاست کرنے والوں کو گھر بیٹھ چاہیے تو پھر اس تیر پہ مور لگا دے تیر پر تھپا لگا دے یہ تیر شہید موطر مہ بین عزیر بھٹو کی تیر ہے میں شہید موطر مہ بین عزیر بھٹو کی نام مکمل مشن کو مکمل کرنا چاہتا ہوں آئے تیر پر تھپا لگائے پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم مل کے قائد عوام اور شہید موطر بین عزیر بھٹو کی نام مکمل مشن کو ساتھ مل کے مکمل کر دیں گے جیئے بھٹو